حتا تسکنہو ورزکتہوہ وطمتے اہو فیہا سبیلا یا ربا یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ آلی محمد میرا محبان رحمان رحم اللہ اپنی عظمت دواستی امام زمند ظہورج تاجیب فرما میرا مالک اسم گناہ گارم موت پہلے بقیت اللہ العظم علیہ السلام دی زیادت نصیب فرما الہی ذکر پاک نے ظہورِ امام علیہ السلام تاجیب نہ سبب تہرا جو رحمتان اور برکتان اس وقت مجلس حسین علیہ السلام تے تیری عظیم بارگاہ چو نازل ہو رہ جنجر میرا اللہ انہ رحمتان اور برکتان اسم کے جو مریض مجلس چھفا تفرمے جو بے اولاد کامل الخیرکت نرینہ سہلِ اولاد اتفر جو مومن مکروز میرا مالک قرض ادا فرما بہت بڑی دعا سب شرکت فرمانا میرا اللہ میں گناہگار سمیت جو تڑک دن قبر شبیر دیزارت نصیب فرما الہی اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرما الہی بالخصوص مسافر شام نسلام نصیب فرما کل ایمان نسلام نصیب فرما ساڑی دعاون الہی مستجاب فرما وطن عزیز ملک پاکستان دی میرا اللہ حفاظت فرما زمینی و آسمانی حدود و قجود دی فاظت فرما میرے ملک دے محافظہ دی حفاظت فرما اس ملک دے درونی اور بیرونی دشمنان نصیب فرما الہی اپنے عزت دوست ایک سیزادہ علیل ہے میرا اللہ صحت کامل و حجلاتہ فرما میرا اللہ ایک اور اولاد وستے بانیان دی تنفو دعا زمین لائے گئی میرا اللہ حسن بن مستجاب فرما اور جو جو حاجات میں گناہگار سمیت ہیتنے بھی صاحبان جس جس مقام تو اگر دنیا جو مجلس جا رہی ہے تو جس جس مقام تو لوگ حاجات رکھ کے مجلس اچھ موجودا یا شریک الہی تمام دے حاجات پورا فرما یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ علی العظیم برحمتک یا یا الراحم الرحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہالنزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان آمان سلوات سارے سے بہار مالی ہے تیر سے بہت جا جا رہا ہے اللہ علیہ وسلموا تسلیمان آمان اپنے اپنے اللہ علیہ وسلموا تسلیمان آمان اپنے اپنے جلد جلد زیارتیں کربلا مولا وسلموا تسلیمان آمان اللہ علیہ وسلموا تسلیمان آمان اللہ علیہ وسلموا تسلیمان آمان محمد 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 اجازت ہے جی گفتی بسم اللہ محمد محمد اچھا جی بہت جاؤ باتریت سام بہت جاؤ بہت جاؤ خیر اللہ علیہ وسلم محمد صلی 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 اللہ علیہ وسلم یہ بھی اکرہائشی ہے تو اوہ لکب مثلا اکبال شاہ پڑھایا تو لوگاں کہ شہنشاہ مسائب مثال دے رہا میں گناہ گا رہا ہے تو لوگاں کہہ جی بہرے ذکرہ مسائب فلان فلان عزیزم زینباز پرسی تو شہنشاہ مسائب شہنشاہ کا سائد پوری توجہ تو میرے بھائیوں یہ انہوں نے ساڑھا ظرف ہونا چاہیے دائے کہ یہ اگلا عزت دے رہی ہے پہلا جمعہ اللہ یہ یاد ہے تپھیرے سگال دلالفاسی اگر اس نے امیسے دورا آنکھ ہی دیتا ہے عزت دونے دے ہی دیتا ہے تو اوہ تو عزت دے رہی ہے بھئی مہمان ہے تو عزت نال بولایا جا رہا ہے تو دنیا داری دیجڑے لکبین اوہ کسے نال بھی لگ سکدین شولہ بیان تے فلان وکیل تے فلان وکیل تے فلان آلم تے فلان علامہ تو ایک کسے نال بھی لگ سکدین یہ دنیا ہیں لیکن جو اللہ آئیمہ علیہ السلام دنال لکب لہندہ ہے اوہ صرف انہاں دنال سونے لگ دن مثلاً اللہ جے امیر المومنین علین و آخیت و تلی امیر المومنین مومن جرور بولو بھئی ایسا نارا شفا ہو جاوے بیماران جزات اللہ مرحبا بہت شکریہ مولا زن کی طرح مولا زن کی طرح فرمائے امیر المومنین پیجلے سال مند جھولا برامند کروائی اپنے یاد ہے سارے ہیں تو اللہ نے جی میں نے اللہ پتر عطا کیتا ہے میں انہوں مل کے آیاں دعا دے کے آیاں اگلی گال مرحبا دے چھوڑے تو اگر کھور مند دی دعا ہے تو انشاءاللہ مولا بھی جھولی یہ بات کرسی کوئی یقین کام یقین اس میں آزم ہے چمیش انشاءال سامنے ایک بندہ آیا جی کھا کے شفاہ شفاہ ہے بہت شفرمائے دن ترم کوئی شک کے اس نے کہا جی میں کھا دیئے پر شفاہ نہیں ہوئی مولا فرمائے مو کھول اس مو کھولی مسلح تو چھٹکی خاک شفاہ دی چاہیے اس دن زبان ترکھی مولا فرمائے ہوندہ اس نے کہا جی ہوندہ ٹھیک ہاں کیا ہو خاک شفاہ دائی مولا فرمائے دن ہی ہو بھی خاک شفاہ تیرا یقین کوئی نہ باب الحوائج درگاہ تو منگو پوری توجہ چاہنا تو ساڑے آئیم علیہ السلام دے ساڑے کی امام میں لقب چاہنا ہے تو سارے ہن دے چہرے گلاب اور کھڑنے اس امام علیہ السلام ہر امام دے بڑا سر ہے لیکن اس ہستی دا جس شہنشاہ پاک دا میں لقب تلاوت کرنا چاہنا اس سرائیت ساڑے خون ازداری اچ میں انہیں ویکڑنا میں نا چاہ ساں تھڑے رو خوش ہو سی کیا امام ان ساڑے اور کیا لقب اللہ اور حضور نے فرمائے وہ بھی تفصیل ارض کر دینا جس دلقب سید ساجدی مولا موجود ہوں دے مجلس ہے روایت ہے امام سجاد ویسے ہی ہے ذاتی اگر کوئی میرے پوچھے تو اس شہنشاہ دا جڑا کٹ دے نا ہاں امام علیہ السلام جو ہستی ہے جو اس شہنشاہ دا نظام ہے وہ کیا کمال اور مولا خود مجلس موجود ہوں شہنشاہ پاک تو میں خیراج اقیدت سارے شیعہ سنی سہبان ملا کے تو شہنشاہ دی بارگاچ پیش کرنا چاہنا مختصر مگر جا میں سید ساجدین مسجد نبوی ممرت حسنین دے نانا سامنے بیٹھیں رسول اللہ دے جانی سار صحابہ کھچا کھچ مسجد بھری ہوئیے اور تذکرہ عبادت ہو رہے ہیں موضوع میں فل ہے عبادت سجدہ سجدتے تھے حضور بول رہے ہیں بلکل اپنے خطاب نہ روکے حضور فرمائے میرے صحابہ میری نسل چون حضور فرمائے ہیں جڑا اے سجدہ اس وقت کرے اتنا عجرے جڑا این سجدہ کرے اتنا عجرے جڑا سجدہ اختصار نال کرے اے عجرے جڑا تولانی کرے اس دا اے عجرے اور محجوز اور سجدے دی اتنی گفتگو ہوئی کہ لوگاں دا دل بنیا کہ بس اسے مقام سجدہ چھ رکھیے تو جب تک ملک الموت نہ آجاوے یعنی اے میار ہے گفتگو دات اس میار حضور جو جملہ فرمایا ہو سی اللہ ہو اکبر ہو کبیرہ فرمایا ہو میرے صحابہ یاد رکھڑا میری نسل چون میرا ہی بیٹا ہو سی نام سجاد لکب سید ساجدی اللہ 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 اش اش کر اٹھی محفل حضور دی سید ساجدین معنی بڑھن دا ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار باب جی سجدہ کرنے والوں کے سردار سردار پوری پوری توجہ چانا عظیم جملہ کنا چانا جس بھی سجدہ کیتا ہے اس دے سردار دنا سجا دے جار جی لطف لیند سجدہ عباد دو بندہ ضرور بولے جس بھی سجدہ کیتا چلو میں بات تھوڑی فضیلت دکھولا ذرا سنبھلنا پہاڑ فضیلت سجادہ سجدہ آدم بھی کرے تسردار تسردار سجادہ کیوں نہیں بولے بندہ آہا بولا زلگی در آپ فرما سجدہ سجدہ کوئی کرے پوری توجہ چانا تو سید ساجدی رین تو آش آش صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل سلم کتنا باعظمت ہے تو آڑا بیٹا کیوں سجدہ کرن آلین سردار لو کاش کسی سجاد دور چھوندے تو ساجد ہی زیارت کردے حضور فرما صحاب جی تسے اتنا خوش ہوئے ہو نا فضیلت مک نہیں گئی تیار رہنا جتنی محبت نال امام علیہ سلام دے اتنی تائی داد نہیں بہت پچھے رہ گئی بہت اگد کرنا چاہنا حصول اللہ نے فرمایا ایو میرا سجاد جی سید ساجدین ہے نا ایو سجاد زین العابدین بھی ہے دو لقب ہمیشہ سامنے دین آکھ تو زین العابدین زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زین زین العبا عبادت کرنے والوں کی زین جو جو عابد اس دی زین دا نام سجاد ہے ان جیس کے مسیح دبو نہیں لٹھا ان تو میں بڑا عجیب پہ لگ نام ممبر تھے عبادت ساری عبادت دی اسے جو امام سجاد علیہ سلام شروع کھڑا تو ان تھوڑی عمد کرنی پہنس بن نماز پڑی نماز پڑھ پہلے پیسے رکھ دیتے مسجد مسافر آئی پیسے چاہنے یاد نہ رہے نماز پڑھ گیا پیسے چاہنے یاد نہ رہے کوئی پیسے تو اٹھے رہے اچھا کوئی گن نہیں کوئی ہفتے بعد تو تھاؤں گزر ہو نماز نماز چلو پڑھ 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 پریشان کوئی بڑے بڑے اماندار لوگ ہیں بھئی اماندار لوگ ہیں گلی یہ جو پی آیا روپیہ کوئی نہیں چھوڑے دا تو میں جتے پیسے رکھے ہاں نفتہ پہلے بھول گیا ہم جات گیا تو تھا ہی پہ سلام بھئی بڑا چنگہ پہنڈ نہ کی پوری توجہ شعودری صاحب آکے آپ پہنڈ ڈالے بھی ٹھیک ہے نو پر مسید آلے پاس ہے ٹھیک پی کوئی نہیں نہیں جو ہاں تو ہنے تذکرہ عبادت ہے جائے تیری نماز کو میرا سلام ہے صبح جائے تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے سبحان اللہ بشک حیدرین جس بھی عبادت زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت میں جملہ کھول لوں عابد علی بھی یومن تزین سجاد میرا توڑی نالواد ہے تجھ میرے سفر کر سو تجھ انشاء اللہ سامنے عبادت ہوندی نظر آسی پوری توجہ عابد حسن بھی یومن حضور فرمائے زین العابدین اور قائم علیہ صلی اللہ سلام تک سارے اندے القاباد ممبر تبیہ کے لقب دسن عابد حسین بھی یومن اچھا ایک علی ابن ابی طالب ایسے عابد اور اللہ دے جہان چیسے عابد علی میں علی تن بھردیاں لٹھا ہے کوئی تفزن کرو تو علی نندر نہیں رکھیا اے شیعہ دے پیر دادا وے سنیہ دے پیر دادا وے علی ابن ابی طالب علی سلام دادا وے میں تن بھردیاں لٹھا اور پھر اگلا جملہ کہا دن اللہ میں تیری عبادت تیری جنت لالہ نہیں کردہ ہو میرے پتران دی جاگی رہے میں علی ابن ابی طالب تیری عبادت تیری جہنم دے خوف توں نہیں کردہ اوہ تا میرے دشمن دا ٹھکان ہے اگلے جملے تمیر علی سلام فرمارین میں تیری عبادت اس وجہ تو کردہ چونکہ تو لائک کے عبادت عبادت اس وجہ تو نہیں تو مار کہ تو لائک سجدہ ہیں فلید دل نہیں کردہ تیرے سامن شیر چامن وست اور ایسے موضوع سید ایسے عابد علی 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 سلام نماز روزہ حج زکاة خمز جہاد چھٹے درجے دی عبادت اگر ایسے عابد علی علی سلام کھلومن اور ظلف کارن حد رکھ ید اللہ حد رکھ ہک ضرب مارن تو جس دے کلمت شفا بھروس علی کے سارے بدے ہاں اس حضور نے فرمایا ضرب تو علی مربانی فی یوم خند کے افضل امین عبادت سکلین سکلین بی بندگی تو افضل ایک ضرب برابر نہیں سکلین شرف دنیا نہیں آن دی صرف اے نہیں آن دا سکلین پوری کائنات اٹھارہ ہزار آلمین پوری گلیکسی پوری توجہ اٹھارہ ہزار آلمین مگر ہیک ضرب حضور فرما رہے ہیں تاریخ بول رہی ہے سیہ سنی نہیں بول رہی تاریخ آت رہی افضل پھر بھی برابر نہیں افضل اگر علی 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 سلام میں وار نہ کر دے تو رسالت مابج قتل تک پہنچ گیا تو دین تو اٹھائی موق گیا بہت سمجھے نہیں تو اس تر پوری مجلس ہے تو اس وجہ کیونکہ ایک ضرب نے رسالت بچائی رسالت بچی قرآن بچیا دین بچیا نظام بچیا تو اس اسلام میں جتنی عبادت ہون دی را سی عبادت تاں ہو رہی علی ماری ہے چھار اٹھا کے بولو علی 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 نے ضرب چلائی اور علی ابن ابی طالب علی سلام دی چھٹے ترجے دی بات دا ہیک لمحہ جہاد دا ہیک لمحہ سکلین دی بندگی تو باو قاسم شاہ جی سکلین دی بندگی تو اف لے ہیک لمحہ جس دا جہاد دا اے بر جائے اس دی زکاة دا میار کے کوئی نہیں سنن دا دل تو دا میں بھی تھائی مکار بہت تھوڑا ٹائم ہے اس دی زکاة جوان اس دا حاج کیا ہو سی تی اس دی نماز کی ہو سی جس علی ابن ابی طالب علی السلام و سلام دی بسم اللہ کول ہم عباد دے زین در نام تو صحابہ بڑی خوش ہو یا رسول اللہ توڑا بیٹا سید ساج دین بھی زین اللہ بھی سبحان اللہ کیا میار توڑ اس بیٹے دا لیکن یا رسول اللہ وضاعت فرماؤ جدہ سید ساج دین آک بیتا تو پھر زین اللہ دین کیوں آکے سید ساج دین بھی بادت ایک درجہ راز دس یہ جب حضور نے فرمایا ہے پروگرام سارے ہیں اگر سید ساج دین آکے تو سید ساج دین بھی بادت ایک میار زین وراب دین فرمائے تو بھی بادت ایک بہت بڑا درجہ تو ہی پتر دے دو لکب حضور فرمایا میرے سجد زین وراب دین بھی سید ساج دین بھی مولا دو لکب کیوں ہیں فرمائے دین میرے سجد 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 اللہ تا لکب اتا کی تن اس دی عبادت اتنی بلند نبی اچھ خلوسی تا زین وراب دین لگ سی فرشت اچھ خلوسی تا سید میار کیا سید سجد علیہ السلام کسے ایک سجد دی وجہ تو اللہ نے سید سجد نہیں آکھ تاریخ پڑھ کے دیکھو پڑھے لکھے سہبان تشریف فرماؤ سو اللہ دس جہان جس سب زیادہ سجد کی تن سجد سجد سب تو زیادہ سجد مثلا اعتباچہ دی روزانہ دی عبادت آئی نا کہ واجبات اور پوری شبہ داری تو بات ہر رات ہزار رکعت نماز سید سجد یعنی عبادت شبیہ مرتضی سجد ملہ باکر مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ گھارج پانچ سو بھوٹ بھیکڑا کہ امام کتھ درس کتھ اسی کتھ کھل ہوتے ہیں پانچ سو بھوٹ گھارے چاہیے ہر بھوٹ دی دو رکعت نماز ہر رات پڑ دی سید سید سجد 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 پڑھ دی روزانہ دی بادت اس تو علاوہ سجد 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 بہت بڑا جمل سجد 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 تیس سلام ساری زندگی حسے ہی نہیں اللہ دے ڈر دیکھ نا تعلیمات کتھ ہن ہادی کتھ کھل ہن ہسے ہی نہیں مسکرائی گھار بنائی ہی سال سلام جس قائم پچھے نماز پڑھ نہیں اس بھی گل کر رہے ہوا 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 پتہ نہیں کون پہنچ سارے راز نہیں کھول جا سک دے جس قائم علیہ سلام پہ ساری زندگی اور قائم علیہ سلام جدون دا اللہ نے اپنے نور تُو علیہ دا کی تا اس دن تو لے آج تک بیٹھے نہیں کھلوتن قائم کھلوتن قائم عیسیٰ علیہ سلام ساری زندگی مسکرائے نہیں ساری زندگی پکایا کہ کھانا نہیں کھا دا پکی ہویا کھانا کھا دا ہی نہیں لوگ بچھے نا جی وہ فرمائے درخت دے پتے عیسیٰ دی غزائے پوری توجہ اپنا گھر اللہ انہ بھی قرآن پھر بھی اللہ حسین فرما رہی ہمارے احسان یاد کرو ہمارے احسانات کو یاد کرو پھر بھی اللہ جتا رہی ہے تو اتنا ازین لبو صاحبان جنت علید شیعہ وست رسول اللہ دے پکے سچے محب اہل بیت محب جان ساران اسلام واسطے اللہ جنت خل کیتی ہے لیکن جنت بھی مرات درجن بند علید امام من کے شراب پی لما تو جنت بھی بڑھ جا مان بیت ہے کوئی نہ علید امام من کے دھوکہ بھی کر لما چوری بھی کر لما کسی زدہ نقصان بھی کر لما تو ابن ابی طالب امام متقیان حسان لوگ سامنے علی 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 سلام ہیں جو کھلے ہونا پول سرات بھئی آو کوئی سجدہ نہیں کیتا بڑی گال بھئی تسی میرے محب تسی قدی بھی کوئی کام نہیں کیتا جو میں علی چنگ لکے کوئی گال نہیں تسی جنت درواز میرے محترم سامئین کتاب قرآن پڑھو آئیم علی سلام دی سوان حیات پڑھو خود اس دین وست کتنا رول اسی آسان کر دینے علی ابن ابی طالب علی سلام فرمہ سب تُو پہلے حقوق علی باد ما باپ جیڑا ما باپ دا گستاخ نہ اس دی جا نہ لشک رچے نہ اللہ دی جنت اچھے کوئی فیدہ نہیں دی نی علی اللہ جیڑا ما پی دا گستاخ کوئی فیدہ نہیں دی نی دا حق کھا کے بیٹھا ہے نہیں فیدہ دی نی علی علی اللہ جیڑا بیلیاں تے خرچہ کردہ ہے بیٹھے ہو یہ ٹور گئے ہو جیڑا ہے یہ کوئی نہ تو آئیم علی مسلم فرمائے حقوق اللہ اور پھر حقوق اللہ نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد تبرا عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ سارے پرچے حل کر کے قبر چاگیوں و تلیواد نال پیاد اللہ نہیں یارہ پترہ نال قبر چاگ اللہ سجدہ بھی نہ کریں یہ علی پیر بھی چمیں جڑے تائد کر سکتے ہو جہ میں ٹھیک آکھ ہے بھو ہے دری پرشان ہو وہ علی امام پوری توجہ چان سید ساجدین دی عبادت دمیار ہر رات ہزار اقت اور شیعہ مانا پیروکار اور پھر یار جس کول عبادت بھی ہوئے تو عبادت چلی ولی اللہ بھی ہوئے بولو رسالت محمد محمد الرسول اللہ دی مہر بھی ہوئے تو اوہ انسان آج بھی چاہ ہوئے تو سورج روک سکتا ہے آج بھی خوش دراخ پہ ہاتھ رکھ ہو سکتا ہے صرف اپنی مولا فرمین اگر راب پہچان تو اپنے آپ پہچان اپنی معرفت ہو گئی تو رابدی معرفت بھی ہو ایسی پوری توجہ سید ساج دین جدو قیام چھون دے آج کل بڑے بڑے قیام نظر آن دیں بیکنے اکثر رکنے نماد ٹائم ہو جائے بندے قیام میں کر رہے ہوں دیں ریپلائے بھی ویچے ہی کر رہے ہوں میں مرزی پوری توجہ چاہنا لیکن سید ساج دین دا قیام ایسا آئی علامہ لکھ دیں جدو قیام چھون دیں تو لوگ سمجھ دیں کہ روح پرواز کر گیا روح پرواز اور جدو حالت رکوع پہنچ چنہا تو پھر پتہ لگ دہا کہ امام حیات زندگی باقی پوری توجہ اور جدو امام اور خود آقا زادین سب پورے گھر نے ابو حمد سمال بلا کہ سید ساج دین نو کہ تھوڑی اپنی عبادت روح گھٹا میں سید ساج دین جس امام زندگی کتنا پد کی پنجاب سرگو دے حد کراچی تائیں جو اگام گئے ہو تو جہاز تور نم سک دے پیرات ورہ مومنات کون ہی دے بھار جان جس امام دے تُس منہ نہ نہ لے ہو تو جس امام دے حبدار ہو اور شہنشاہ خود مجلس موجود تو بادشاہ کون ہی دے بھار جان ایک دن امام محمد باکر علیہ نہیں پڑے ہمیں جملہ کسی سجاد ہی تھے پڑھ دی مولا کہ بابا تُس عبادت کم کرو میرا رونا نکل دے تو اڈی حالت ہو کہ امام فرمائے زرہ صحیف عبادت امیر المومنین اندرو چاہ کے لیا جسے چلی علیہ سلام دی عبادت لکھی ہوئی کہ علی کیسے عابدان صحیف آیا امام محمد باقر پیش کیتا تو امام سجاد نے کھو لیا صرف ہیک صفحہ پڑھ دادے دی بابدت تو اتنی بابدت سجاد پر دن کاس کہ میں دادا علی کی طرح سجدہ کہ سجدہ اور مولا فرمارین کہ علی ابن امام سجاد فرما جتنی میرے دادا علی دی ایک شب ہر رات اللہ رزق دے رہے تو بندی اللہ عزمائش کر رہے اللہ خود قرآن چاہت ہے کسے دیر فراوان رزق دی تو یہ نظم جو میں اس تراز ہی سمجھ میں اس نو ڈھیل دی تی ہو یہ پیسہ دے از محمد مولا خود فرمائے دولت انسان بے نکاب کر دی پتہ لگ دا ہے بھی اندر کیڑی سے چھپی ہو یہ انسان یا ہیوان کوئی دریندہ یا کیا ہے تو مولا نے فرما رہے تو دولت آ رہی ہے تو لوگ اگر اس دا استعمال نجائز کر رہے ہیں تو ہر بندہ کے تری سال چالی سال پجاس سال پچھے کے ہاتھ سے ہن کیا تو ازمائش کیوں وقت تھوڑا رہ گیا نا دہارے قریب تو چھوڑنا اللہ کسے نہیں آج نہیں تک میں منا مٹی دے تھل پتہ نہیں بھر پی چفاتی کسے پڑھنا یا کوئی نہ امیر المومنین دا اے بیٹا سید سجاد جنت دا شہزاد جوان جنت سردار دا مدینہ چاہی ہر غریب دے گھر غریب مسکین بیوہ تجد مسافر رات آجا دے مدینہ دے قریب تو مو چھپا کہ امام سجاد علیہ السلام بیوہ دے گھر جانا یتیمہ دے گھر جانا تجا کے مولا انہا جا کے لنگر دینا اور خاموش سقاوت چار سو گھر پتہ نہیں بھی اس گھر بھی سخی آ رہے تو کوئی جو پوچھ یہ اپنی زیارت تک کراؤ فرمایا دعا منگو انشاءاللہ کی صدہ کوئی ہو ایک جملات ہے اگر اللہ تو ان وڈہ شہر بنائے تو ذمہ داری اللہ دیتی ہے تیرے تصور اگر تیری وجہ تو اگر وڈی پیڑ جیڈہ سیر ہوئے اوڈی پیڑ ہن دیئے تو سید سجد ہر امام کیوں ٹور ٹور کے ہر گھر گئے کیونکہ من سا بیڈا وڈا میں دارین قربان کر چل اتھائی میں مسائب پڑ دا ستا ابھی محرم ہو گئی تو سخی نہ آیا بچے رومن لگ پہ او بیوہ سخی جیڑے ہندے خدا صاحب اے قسمت نال نصیب نال دینا جی بھی چکڑ کے دینا پہ او دادے جڑی ہویا دین لگیا بندی ان کو جھون دائے تا جیس کما کے دین مولا نظام جان دین نبیشد کی عزت ہو مہدار اور یہ نہیں ضروری تو لکھان دے کروڑا دے جتنا تو پھر دیں جتنا حقت دے بندے نو غریب مومن نو موالی نو امت محمد سمحال سکنے تو سمحال چار سو گھار رومن دیواز دو رات گزر گئی پچانوے ہجری ستاوی محرم ہو گئی تو سکھی نہ آیا جدو سکھی نہ آیا تو بال رومن ماما تو کچھ امم سکھی کیوں نہیں آیا ماما دعا منگو شال خیر ہوئے ان تک دیر نہیں ہوئی پھر جدو چار سو گھر رومن دی بھائی آواز بھولان دو ہوئی نا پھر ہر گھار پورے آتی ساڑھے گھر بھی سکھی ساڑھے گھر بھی سکھی آوے تو چار سو گھر دا بندہ مدینہ گلی ویچ بھائی رونا شروع رون دے پتہ کیوں رو رو کے آدھین ساڑھی خیر ان کو جنہ ہو سلام بھائی سلام ساڑھی خیر کی زندگی کی لیک جانا اس جاگ تم کتنے مٹی دھیر اور جنہ قدی مٹی تھی ہتھ نہیں رکھ تو ان چھے دھامیج ایک آم تیرے عمل اور پھر تیرے محبت رسالت ولایت ازاداری ماتمداری کمازنی اگر تیرے نال رہ سن تو تین لوائی ہے نہیں روز تین امام زمان دی عارت ہو سک دی مر جانے تو جھوک فنائے چار سو یتیم بیوہ کٹھو کس تو پوچھئے اپنی خیر اسی تک جب وقت گزار رہے جدو کریم آرہی کس تو پوچھئے کس آکھے امام محمد باکر علیہ السلام تو کچھ نہیں چار سو ویڑے دے غریب طور پہ تہک سڑے درواز ہوتے آرہ میں بشماللہ کر رہا ہوں میں دعا کر رہا ہوں مالک بشماللہ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس حائدہ صدقہ وہ بزار ریکھیں جتے سجاد اور کھٹو داری اے حائد نہیں ہے آمیر میں صدقے ہو جاؤ ہاں سڑے دروازے پر روک گئے تو انہوں دے رومن دی آباز نال محمد باکر علوم علم نبیین ولین بادشاہ باہر آئے امامہ کھلے ہویا جو میں مولا دنی گاہ پہی نا تے اکھا سامن دے بدلان رہے مولا ادھے مو کر دیں تے یتیم ادھے مو کر دیں تے بیوہ عورتہ قدمہ تتلا کیا دیں اسی مولا مولا پچھا نا یہاں ہیک سخی آند آئی مولا تسی امام حق دے اپنے بابے دے بعد امام سجاد ہو گئے نا تُو نا اندے تُو پوچھی آؤ ترگین تُو آدھے تُو پوچھا نا ہیک سخی آئی تُو آدھے بابے دورت بھی سادھ بڑا حساس کر دائی قدیش آدھے گھر بھوک نہیں آئی دو دن ہوئے انہوں نہیں آئے تُو پوچھ دیو اپنے راب خیرت ہے تیری ہائے نکل سی دیوارہ مدینے دیا رو پی جیدہ امام فرمایا سخین امت زہر پی آؤ میرا مولا جیدی ہائے نکل یہ تو گھر فرما رونا نہ لیو کوئی وین کر کیا دائی ہائے شام دا پہندی سجاد مرحبا مرحبا جیدی ہائے نکل یہ اللہ پڑے کوئی وین کر کیا دیا یہ زہر جو گا بچ گیا ہائی سجاد کی زندگی گزاری پیوے تو پورے جگ دیا عزتہ بچا گئے حسین حسین نہیں کسی بچا نہیں سکتا تو کسی عزت نقصان بلکل نہ دے جس دے اعتماد تک الجا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا الجا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا اور خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا جنت ملسی درجے ملسی خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا جیڑا بھگتاملی کیوں بھگتاملی چودہ دا سہارہ تعلیمات آل محمد ازاداری ماتمداری کوئی بھی واجبات قضاء نہ کرو میرے تو واجب چار بندے میرے اگے بند تو میں پیغام پہنچانے اپنا امام فضائل سینج مولا اور رکھیں میں خود نہیں پتا کتنے فضائل ہیں جو پڑ دے جا رہے ہیں جڑ دے جا رہی ہے لیکن بھیک رہے ہیں جوانوں تا ضرورت تھی چیزیں تس اپنے آپ بچاؤ اپنے جوانی بچاؤ اپنے جوانی نہ کرو امام کمیں ظہور ہو سی کمیں ظہور ہو اگر ایسی لغویات ایسے حس مزاب اینا کنج ہر وقت اگر گانا مجدار اینا ہر وقت اگر حرام چیز انہوں بھیک ہے تو کمیں ایک خمت بار میں بھیک سکت دیا نہیں بھیک سکت دیا جتنی حضر داری ہو رہی ایک گنا بھی اگر تو چھوڑ ایک دو مہین دے بات تو ایسا شیعہ جیسے قائم چاہنے جور چھوڑ دے کہ گھبت چھوڑ دے فلان لڑے انہوں دے نلسولہ کر لے اور امام سجاد پتہ لگ گیا فلان جاتے دو لڑے مومن راضی ہو گئے تو مولا پھر سجدہ کر دے آج بندے جب تک لڑائی نپوار بندے شام روٹی نہیں کھان دے تو اے سید درستہ نہیں یہ سید درستہ یہ جو آئیم علیہ السلام نے فرمایا تو تسی اپنے امام دی من نام دے تو کچھ میں دارہین قربان کر گرمی دا موسم شروع ہو گئی ہے نمازی نماز پڑھ دن نمازی چہرے اول تو آخر سارے تشریف فرمائے نمازی مسجد جاگے پہلے چھات تالوید کیوں پکھا کتھ پکھا ہوئے پکھے دہیٹ کھلو سوک نال سجدہ جو دین تو سہولت موجود سوک نال بندے گھارج پڑھیں تو ٹھٹے کمرے چھ نماز پڑھ دین جس کمرے ٹھنڈ ہوئے گرمی یلی جگہ تو کوئی سجدہ نہیں دین دا ٹھٹی جاتے چاہے دیوار دس آئے کیوں نہ ہوئے بندے اُتھے نماز پڑھ دین جدو علی دی نماز پڑھ ہو میں صدقے ہوں اللہ بھائی تنہیں سہائے در کوئی مثالی عجری دے جدو تس ساڑے گھرائیں ساڑے دی دیا بھین نماز پڑھ دین تو مکنہ ریدہ چادر اور پھر جویں حکم ہیں پھر چادر پھر کمرے دے اندر چونکہ مستور ہے چھپی چیز تو اندر جو کمرے دے نماز پڑھ دی کل بھرا لگ دے کل بابا لگ دے ان تسلی دی جو بڑے خوشو خضون نماز پڑھ دی کہیں جرت تے میری چادر 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 سی اے بھا شنی جد شام غریب بہتر دی ماتم دار بہتر جناز وے چاکھ اللہ ہو رہا اسے نے تاریخہ دیا زینب دے سیرت چادر کو رو 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 کیا دیا پھئی پڑھ دیا پاک نماز تیری پہلی واری بات ریدا دے میرا رب اکبر منظور کریں زینب دے لفظ دعا دے تے رو کے آدھی آئی سجاد باکر جین دے رامن میں کھا گئے درد بھرا دے تے آدھی کے ارسل مو کر کے آئی میں ہی لک نہیں بازار نہ دی میری آپ کریں گا تو میں صدقے ہو جاؤں میں دارین قربان کر دے میں لک وری آکھا سجاد باکر جین دے رامن میں کھا گئے درد بھرا دے تو تا جان دے میں ہی لک نہیں بازار ہوں اسی رو رہے ہیں شہزادی بازار گئی تو اگر کسے محب دی اگر بیٹی شرار کر دی بازار ہی چوئی شاپنگ جا کے کرنی گھار اچھران آلی تیرے 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 نہیں پچھنا مارتے کتنے انخوایا تیرے تیرے ذمہ داری آگئی دارین قربان پردے دی چیز جتنی افاظت ہو اولاد اچھی تربیت نہ کرنا معصوم فرمارے اوہ گناہ جس دی اللہ دنیا تی سزا دن دنیا تی اچھی تی داڑی آلے تیر رو شاہر پچھ یہ کیوں رون دی انہا جس درخواست دنی پتر دے خلاف شاہر زوجہ دو میں آئے پچھ کہ میرا پتر اے پسن مارتے اگلی گل سن آدھے سن ماں پہ انہوں موت تمہ چے مارتے موت تو اگر ماں باپ اللہ تاکہ اوف تک نہیں کرنی نام دے گئے نہیں کرنی نام دے گئے تو آلی اسین خطبے بھی دیئے تو لہجہ علی میں زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں جس دے آواز دے لہجے دے پردے دا نام لہجہ مرتضی ہوگئے بولو جوان بسی تھا ہی میں پہلا وینڈ کر رہے ہاں وقت اوکھی بیٹھی آن اس اٹھ بڑے ہی مارے آن جس تے شہزادی سوا بڑے ہی مارے آن اتنا مارے آن جدا موسیل دے قریب اٹھ گئے تو کتاب لکھ دے اٹھ دے پورے موچ خون دوڑاک دوڑاک بڑے ہی انمار پورے موچ خون تے تھا کھار کہ جا تو رکھے تو پتہ نہیں کی مہین تھی ہوسن اٹھ تو ہمان دیا پھلیا ہائے کر کر رومان آل نال آل آل اٹھ کچھ آتا جو مرین دن بھجیا کیوں نو آدھ امائن نہیں بھجنا مر گی ہم تک اے مرین دا اس سے لے آج دا کان تے زین اب نماغ بھجو وا بھجو وا میرا مولا امام سجاد فرمائے میری اپو بھی شام دے رات قدی رات نوا فل وی قضاء نائن کی تے تے نو بھرا مرا کے تے جگ لٹا کے اپنا پر والا دا پردہ بنا کے اور ہاتھ پسے گردن بد بنت علی دے تے حیسائی دے محل وی چائن تے حیسائی آکی دن آکی مارو اے یدید مجرم ادروں گرجے دے وچو ایک حیسائی بھجدہ ہویا مکان دی چھتے آیا اپنا ماما لہا پاک دشارہ کر پچھا ہٹو پچھا ہٹو حیسائی یہ ساڑھا پادری یہ مکان دی چھتے یہ اتنا تڑپ کیوں رہی ہے کی بنے آ اسا کیا پچھے ہٹو مکان دی چھت خالی کرو سارے عیسائی تلے آگئے ہویا کیجئے اسا کیا مریم دی وال کھول مریم دی وال کھل لے عیسائے سارے وین کر کے پیاد پتھر نہ مارو سارے عیسائی انوا کو ہٹاو کچھ دی نہیں سکتے تینا دی غربت نہ بیکھو مطا مباہ لی لان تی نہ آ جاوے تئی سات مریم پہ آ دنے جو کوئی پھار سکتا ہے مریم باست تینا چادرہ دی اے پھر عیسائی عورتہ نے تی چادرہ ملین تاریخ دی اے پھر مکان دی چادرہ اٹھوں اس رائے بنے چادرہ لی لے سٹین بزار تھلے تو راش اتنا آئی اور بد چادرہ آگئی اٹھائیں باند دی آگئی اور میں صدقے ہو جاؤ جو چادرہ ملین چادر بغیر پوری کھل آئی چادر ملین اتنا تڑپی بزار اتنا تڑپی اے کیسائی دن تڑپی بابا میری تک کوئی نہیں اے کون جڑی چادر پھر ممگ دی ہو سا کیا میری دی چنگ قسمت ہے جو تیرین اکھا کوئی نہیں تیرین اکھا اکھا دن ام المصائب سن دیا بی بی حقل مار کے سجاد اس بچی نو پی آو دی سام تل کھلا رہے رنگ ہو رہی بھئی مجید اسلام صدقے ہو جام سال اپنے غم اتنا روم بڑا ماری ہے یہ سم تل دیا تھی ام سجاد فرمائے ایسائی بچی نو جڑ دھرد بغیر قرآن تلاوت کر رہے سانگ دی تل ایسائی آدھ کوئی اتنا روب دار لے جائی اس خیدی دا کہ میں گھبرا گیا میں جواب ہی نہیں دی تا جی میں آت آگئے میں کرد آگئے تے جی میں بچی سانگ دے تل کھڑا 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 او بھین آئی نا اس دی او سامنے بھرائی سانگ تے بھرالوے کے پیاد دی اکھان دنیا روشن ہو گئی امام کوئی گال کی تی مات می دی زارت کرنا چاہ بھائی بچی جی ام مسائب سامنے آ کیا دی تو سکینہ کہ بی بی یاد یا او جائند خون نہیں رک دا یڑی یاد بابا تر قاتل دا شہر مرحبا خدا جوا دی مرحبا جی بابا لک وری کا ہاتھ نہ جو رو تڑی چی چی ڈھا ڈھا میرے سننی بھگا بزرگ بی جو قدی کا زمان پچھیا کیوں رون دی اے او باند جڑا میں اممول مسائب جی ذری تو شروع کی تا دو ہزار نو ہکو درد کھا گی اے اکبر لہے گی اے جوانا کھا سند گھوڑے بھجائے نے پوترا بامے جو علی اسغر مطیر ماری آنے علی یا ہکو گل کھا گئی ناجوڑ بزار رت زین عبد مادام او بے واس باز آر چی آگئی اگو شام دیا واس دیا آیو اور تایا کھنا مادام او بھین باغی دیا گئی احساس کے آدھی آنے آج لیل آو بدلے جنگ آب دار والے ہائے اولاد علی دیا گئی ہو یا کیا لکھی یہ جی بار یا صاحب الزمان یا حسین میں دارین قربان کر دی ہاں میں لکھ وری آقا میرا مولا میں دعا پیا کر دا میرے سیا سسی بھی یا روندے بیٹھیں میں دعا مگدہ جتنے روندے پی اللہ ایک واری دیا نال شام اللہ جا وی اللہ تین و بزار بکھا وے جیڑا زینب بھے کتوری چیتھے آدھی آئی زادی دی بھین مرحبا 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 امام دی مجلس میں دارین قربان کر دی ہاں ہب نہ جوڑو رومان آلیو جدو آنکھ مارو علیو آدھی آگئین سوندی جوان ہر کہیں سنیا پر جوڑے دی گال دی نال کہیں دا سارا علم آل آب آب آس جلال آل دے سر پر آدھی شروع کی دے جتے لہور علی بھین رکی آئی بھین دے کولا کے آدھ اٹھ رکی آئی خدر آو چاہ تازار رکی آہ محوالانا یا حسین اور تینوں زینب سمیں مالک اللہ کے بارے ان شفاہ کا سرما جیوہ بلک وریعہ کا سارا نہیں مردی ہے کرو سوال ان جینا بھیا بھین گے چروے تا بھینہ مکویندی آئین جیس بھین دے بھیڑا دے کٹوے سر میں نکی تھی بھین منی یا کوئی نہ بھینہ دی کتاری جو رسنہ لے کے سین لکھنی گے جا دی دی بھین اور پانوا دیئے میں وکھری تھی اوہ علی دی ہاں ہے اے ہلا میرا سو ہون مادا اوہ میں پیادے بدلے یہ تھے ملک پاکستان کی نامہ رستیش انشاء مسائب جنرال سردار وسیم عباس بلوش صاحب آف لالیاں جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر آل محمد بیان فرمایا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری لیے